کہ دل اتنا اہم ہے کہ اسی کی بنیاد پر بندے کے آمال درست ہوتے ہیں اتنا اہم ہے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کا شکر ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں مستقل یہ چیزیں سنتے رہتے ہوں گے تو یہ حدیث تو بارہ آپ نے سنی ہوگی سن لو تمہارے جسم میں تمہارے آزا میں ایک عضو ایسا ہے کہ جب وہ درست رہے تو سب درست اور وہ بگڑ جائے تو سب بگڑ جاتے ہیں علاوہی القلب اور سن لو کی وہ دل ہے دل آخر بہت اہم ہے دل اتنا اہم ہے کہ تمام آزا کو چھوڑ کر اس کی طرف تبدیو دینی چاہیے اور موجودہ زمانے میں پوزیشن یہی ہے جس کو دیکھو بولتا ہے بھئی خیال لکھنا کھانے پینے میں ورنہ کولیسٹرول بڑھا تو دنیاوی اعتبار سے سوچتا ہے ہم آج یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیاوی نہیں اخروی اعتبار سے بھی سوچو جسمانی اعتبار سے بھی سوچئے اور روحانی اعتبار سے بھی سوچئے جسمانی اعتبار سے بھی دل بہت اہم ہے جب آدمی کے موت کا معاملہ ہوتا ہے تو وہیں چیک کرتے ہیں اگر دھڑکن بند بولے نہیں مکمل ختم ہو گیا پورا جسم تھنڈا پڑا ہوا مگر کہتے ہیں ہاں کچھ ہے ہاں بھی زندگی موجود ہے یہ دنیاوی اعتبار سے بھی معاملہ ہے اخروی اعتبار سے بھی یہی معاملہ ہے کہ دل میں زندگی اگر موجود ہے دل اگر درست ہے تو بندہ اللہ رب العالمین کے ہاں پسندیدہ ہے اور نہیں تو نہیں ہے جیسے وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا ایک واقعہ جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا معلوم ہے 99 کے قتل کے بعد پھر اس نے سو بھی پورا کیا کیوں پورا کیا تھا سو بھی کیوں سو پورا کر دیا اس نے وجہ کیا تھی توبہ کرنے جا رہا تھے لیکن سو پورا کر دیا وجہ کوئی بتا ہے ہاں یعنی تمہارا دل اب درست نہیں ہو سکتا جی جی گویا ایک شخص نے دل کی درستگی سے انکار کیا کہ اب علاج ممکن نہیں ہے اب تم بچ نہیں سکتے اللہ رب العالمین کے پکڑ سے تک جب بچ ہی نہیں سکتا تو تم بھی جاؤ کیوں بچوگے تم میں بچا نہیں تو تم بھی بچو نہیں اب اس میں جو میں بتانا چاہتا ہوں نکتہ پوائنٹ میرا اور دلیل کہ آخر اس کا دل جو پورا جسم جو حدیث میں الفاظ ہیں وہ خود کہتا تھا کہ میرے گناہوں سے پوری کائنات بھر گئی ہے کچھ چھوڑا نہیں میں نے جو گناہ نہ کیا ہوں یہاں تک کہ سو لوگوں کو قتل کر دیا اتنا بڑا گناہ لیکن دل میں درستگی تھی رب کو پسند کر رہا تھا جانا چاہتا تھا ادھر ساری خرابیاں موجود ہیں مگر دل اس رخ پر لگا ہوا ہے جس رخ پر درستگی ہے صالحیت صالمیت نتیجہ کیا نکلا جنت میں گیا یہ ہے دل کی درستگی کا فائدہ یعنی سارے آزا جسم کے سب برباد سب کو اس نے بلکل ملیہ میٹ کر رکھا کچھ بچا نہیں ہے دل بھی بگڑا ہوا تھا لیکن اللہ رب العالمین یاد آ گیا دل درست ہوا صحیح رخ پر لگ گیا کنیکشن جڑ گیا اور جنت میں پہنچ گیا دل کی درستگی کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے اسی لئے کہا گیا کہ آدمی کا دل درست تو سب درست دل نادرست تو سب نادرست اسی لئے بعض جو ہے اسلاف کا یہ قول ہے کہ دل اس جسم میں بادشاہ کی معنید ہے دل اس جسم میں بادشاہ کی معنید ہے کہ وہ جیسا فیصلہ کرتا آزا ویسے ہی کام کرتے اور یوں بھی آپ سمجھئے کہ اگر عقیدہ درست ہو آدمی کے فکر درست ہوں تو زبان اور آزا سے وہی بات نکلیں گے نا آپ اگر یہ جانتے ہیں کہ میرے سارے کام بنانے والا بھی اللہ بگاڑنے والا بھی اللہ تو جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے گا اچھائے گا اللہ رب العالمین نے کیا جب بھی کوئی معاملہ تکلیف کہے گا تو بندہ کہے گا اللہ رب العالمین نے مجھے سزا دی یا مجھے ایک آزمائش میں ڈالا یہ نہیں کہے گا کہ میں چل رہا تھا میں دیکھا نے اس لئے پھسلا وہ یہ نہیں کہے گا وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں نے محنت کی اس لئے کمائے وہ یہ کہے گا نہیں اللہ رب العالمین نے مجاجی دے دیا ہے اس کے زبان سے الفاظ اسی قسم کے نکلیں گے اگر وہ اللہ رب العالمین سے محبت رکھتا ہے اس کا دل درست ہے تو اس کے زبان سے گالیاں نہیں نکلیں گی اس کے زبان سے یا اللہ کے سوائے یا کوئی فلانے نکلے گا دوسرے الفاظ نہیں نکل سکتے کیوں اس لئے کہ دل اسے قبول ہی نہیں کر رہا ہے دل کی درستگی اسے مجبور کرتی ہے کہ الفاظ بھی درست رکھے آمال بھی درست رکھے مجبور کرتی ہے